اسلام علیکم سیف سیٹو ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز لاہور میں کرونا کے مریضوں کا ہسپتال کی بچائے گھروں میں چیک اپ کرنے کا منصوبہ کرونا ٹیلی میڈیسن اور ہیلپ لائن آج سے لاہور میں کام شروع کرے گی چہدری محمد سرور گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے کرونا کے مریضوں کا آلائن طریقے سے فوری چیک اپ ہوگا جب پوری قوم متحد ہوگی تو انشاءاللہ ہم کرونا کو شکست دیں گے عوام کو کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر پر سو افیسد عمل کرنا ہوگا لاہور پولیس میں کرونا وائرس سے اگاہی اور بچاؤ کی مہم کا آغاز سی سی پی آفیس سمیت تمام دفاتر میں کرونا سے بچاؤ کی معلومات عویزہ سینیٹائزرز اور ماسکی زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات کا اندراج شروع پنجاب سیف سیٹس آتھورٹی کی جانب سے شہر بھر میں لگی وی ایم ایس سکرینز پر کرونا وائرس سے متعلق اگاہی مہم جاری علودہ ہاتھ کرونا وائرس کا سبب گھر اور دفاتر میں صفائی کو یقینی بنائیں ہاتھ ملائیں اور بغل غیر ہوئے بغیر سلام کریں احتیاط علاج سے بہتر ہے کرونا وائرس تحفظ کے پیش نظر دفعہ 144 کا نفاظ حکومت پنجاب کی ہدایت پر پنجاب بھر میں تین ہفتوں کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی شہریوں کے تحفظ اور وسیع تر ملکی مفاد میں ہنگامی بنیادوں پر یہ حفاظتی اقتامات کیے گئے امن و امان اور عوام کی حفاظت کے پیش نظر پولیس اہل کا 24 گھنٹے ڈیوٹی سے انجام دیتے ہیں انہیں عوام ناز سے براہ راست واسطہ پڑتا ہے جسٹرک پولیس آفیسر اٹیک سید خالد حمدانی کی ہدایت پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹرز کا پولیس لائن میں افسران سے بریفنگ سیشن جس میں زلہ پولیس، ٹرافک پولیس، الیٹ پولیس فورس کے جوانوں نے شرکت کی ڈاکٹر محمد ریاض اور ڈاکٹر محمد فہیم نے کرونا وائرس سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی پولیس کے افسران اور جوانوں کو ہاتھ دونے اور روز مرہ زندگی میں کرونا سے بچاؤ کے بارے میں بتایا گیا پی پیو سرگودہ، مارا اتھر کا چیمبر آف کامرس کا دورہ ممبران سے ملاقات کی اور پودا لگایا ڈی پیو مارا اتھر کی چیمبر آف کامرس کے پولیس سے متعلق مسائل کے حل اور تجاویز پر غور کرنے کی قینتہانی صدر چیمبر آف کامرس نے ڈی پیو کو شیلڈ پیش کی میاوالی میں کار کے خفیہ خانوں سے ستائیس کلو سے زائے چرس اور ایک کلو فیون برامت تین ملزم گرفتار، ڈی ایس پی سرکل موسیٰ خیل، مہر محمد ریاض کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے فخر آباد چیک پوسٹ پر ناکہ بندی کر رکھی تھی زلہ میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران گاڑی سے منشیات برامن ہوئی ملزم سکندر خان اور اس کے ساتھیوں نے پیٹ پر منشیات کے دو پیکٹ باندھ رکھے تھے ڈی پی ایو میاں والی کا کہنا تھا کہ جرائم پیش آفرا جتنے بھی ہوشیار بننے کی کوشش کریں گے وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے بہاون لگت تھانا صدر حارون پولیس نے آٹھ سال سے روح پوش ایک کٹیگری کا اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا رہزنی کے مقدمے میں ملوث ملزم رمضان برون ازلا میں روح پوش ہو گیا تھا جدیز سائنٹیفیک طریقے تفتیش سے ملزم کے برون ازلا سے گرفتار کر کے پابندے سلاسل کر دیا گیا ہے جدیز سائنٹیفیک طریقوں سے جہلم تھانا للہ میں زناب بل جبر کے مقدمے میں دو ملزمان گرفتار ڈی پیو جہلم کی ہدایت پر ڈی ایس پی پنٹ دادر خان سلیم خٹک ایس اچو تھانا للہ منظور احمد اور ٹیم نے کارروائی کی ملزمان ماجد حسین ولد قطب دین اور محمد رزوان ولد محمد افضل کو گرفتار کر لیا گیا مکارا کے گاؤں پینتالیس جی ڈی میں کمسن بچی کو زخمی کرنے کے واقعے پر ڈی پی او کا نوٹس پولیس نے جٹی بی بی زوجہ آشک شاہ کو شامل تفتیش کر لیا آشک شاہ اور اس کی بیوی پر چار سالہ مریم کو زخمی کرنے کا الزام ہے ملزمان نے تیز دھار آلے سے کمسن مریم کو زخمی کیا ہے کمسن مریم ڈی ایچکیو ہسپتال میں زیرے علاج ہے اٹک پولیس نے جرائم پیش آفراد کے خلاف مختلف کارروائیوں میں تین ملزمان گرفتار کر لیے منشیات فروشوں سے تین ہزار آٹھ سو پچانوے گرام جرس اور نجاج اسلحہ برامت مقدمہ درج تھانہ شاہ بہر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف گہرہ تنگ ملزم علی احمد سے پچاس لٹر شراب ملزم رفیق مسیح سے ایک ہزار پان سو تیس گرام جرس برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ڈیسٹرک جیل اکارہ بھیجوا دیا گیا بہاون لگر پولیس تھانہ ڈونگا بونگا نے کہبہ خانوں سے خاتون اور دو مرد رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے مسدقہ اطلاعات کے مطابق مسعود احمد نے اپنے گھر میں فہاشی کے لیے بدکاری کا اڈا بنا رکھا تھا ایسٹرک جیل اکرہ بھیجوا دنگا بونگا مطلوب احمد نے بھاری نفری اور لیڈیز پولیس سمیت فہاشی کے اردے پر ریت کیا کہبہ خانے سے شراب بھی برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ایسٹرک جیل اکرہ بونگا بونگا مطلوب احمد نے کہا ہے کہ علاقے سے معاشرتی برائیوں کے ساتھ ساتھ سماجی برائیوں اور جرائم کی انصداد کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے عبداللطیف اے ایس پی ساخل میہ والی کی سربراہی میں ایسٹرک جیل اکرہ برامت ملزمان کو گرفتار کر کے تھانا مکڑ وال میں الگ الگ مقدمات درج تھانا سیٹی دنیا پر لودرا میں کونسٹیبل ظلفکار کے اعزاز میں الویدائی تقریب ریٹائر ہونے والے پولیس کونسٹیبل ظلفکار علی کو ہار پہنائے اور گلدستہ پیش کیا گیا ڈی ایس پی غلام دستگیر کا کہنا تھا کہ کونسٹیبل ظلفکار علی ایک فرض شناز اماندار اور مہنتی شخصیت کے مالک ہیں لٹائٹ کونسٹیبل پولیس ظلفکار علی کا کہنا تھا کہ محکمہ پولیس میں جتنی عزت کے ساتھ انہیں رخصت کیا گیا ہے وہ اس کو کبھی بھی بھلا نہیں سکتے ایس اچو تھانا سٹی دنیا پر لودرا راو حامید کا ٹیم کے حمرہ منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن دو ملزمان گرفتار ایس اچو حامید نے اطلاع پر ٹیم کے حمرہ بستی اقبر آباد میں چھاپا مار کر ملزم اسلم کو شراب کشید کرتے ہوئے گرفتار کیا ملزم اسلم سے بیس لٹر شراب جبکہ ملزم عمران سے ایک ہزار اکسو اسی گرام چرس پر آمد سوشل میڈیا پر فائرنگ کی ویڈیو اپلوڈ کرنے والا چشتیاں کا نوجوان آقیب گرفتار ملزم آقیب نے دوستوں کو متاثر کرنے کے لیے ریپیٹر بارہ بورڈ سے فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی ویہاڑی پولیس نے کرونا وائلس کے سلسلے میں حکومت پنجاب کی جانب سے لگائی گئی امرجنسی کے خلاف ورسی پر چار مقدمات درج کر لیے پانچ منشیات فروش تین نجاج اسلحہ رکھنے والوں سمیت چودہ مجرمان کو گرفتار کر لیا نیشنل ایکشن پلان کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے کرائے داری ایکٹ اور وال چیکنگ کا ایک ایک اور سانس سسٹم کے دو مقدمات درج زلہ ویہاڑی کے مختلف تھانا جات میں تیز رفتاری سے گاڑی چلا کر ممکنہ حادثات کا باعث بننے پر پانچ مقدمات درج غیر قانونی پیٹرول اور گیس ایجنسیوں کے چھے جبکہ بجلی چوری کے دو مقدمات درج ریجسٹر ہوئے یہ تھی اپنے کے خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی